ہلو آج ہم دیکھیں گے کہ نئی جابز پیڑ آئی ہوئی ہیں نام اکڑی جو بہت اچھا زبادہ سن کے لیے موقع ہے سروس سینٹر اوفیشلز کی جابز ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ سروس سینٹر اوفیشلز کی جاب کون سی ہیں اور اس کی کئی شرائط ہیں پیسی کی ویپنز میں میں سائٹ جو ہے پیسی جو پی ڈاٹ پی اس پر یہ ایڈوٹیزم نمبر سیونٹین یہ آپ دیکھ سکا ہے ایڈ ہے ہاں پہ آگیا جواب جواب یہاں پہ تو ایڈوٹیزم نمبر س سیونٹین یہ آپ دیکھیں گے اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ پنجاب میں سروس سینٹر اوفیشلز جس کی تنخواہ جو ہے وہ یکموش تنخواہ مہانہ تیس ہزار پر ہوگی جو کہ ایک مدرہ تنخواہ اس سے ناکام جا زیادہ تیس ہزار پر مہانہ تنخواہ ہوگی سات سو دو پوسٹس ہیں آن کانٹریکٹ بیسز فور ای پیورڈ آف تری یرز تو تین سار کے کانٹریکٹ پر یہ فیلال کانٹریکٹ پر سات سو دو پوسٹس ہیں پورے پنجاب کے ڈویژن وائز یہ ہیں تو نمبر ایک دیکھیں گے سیڈر نمبر ایک سیونٹی ایٹ پوسٹس ہیں بھولپور ڈویژن میں جس میں بھولپور رہیمجر خان بھولنگر آتا ہے نمبر دو ملتان ڈویژن اس میں چھے سٹھ پوسٹس ہیں اور ملتان خانوال لودنا ویہاری یہ ڈیسٹریز میں آتے ہیں نمبر تین ڈی جی خان ڈی جی خان میں ڈی جی خان راجنپور لیا مظفرگر آتا ہے اس میں انچاس س سیڈز ہیں اور اس میں گجرہ والا حفظ آباد ناروال منڈی بھاؤدین سیال کوٹ گجرات یہ سارے ڈیسٹریز آتے ہیں نمبر پانچ میں لاہور کے لیے اسی سیڈز ہیں اس میں لاہور قصور ننکانہ صاحب چھے خوکر آتے ہیں نمبر چھے پر راولپنڈی اس کی ون تھائٹ نائن جو سب سے سیڈز ہیں ون تھائٹ نائن سیڈز ہیں اس کی راولپنڈی اٹک چکوال جہلم یہ سارے اس میں آتے ہیں نمبر ساتھ فیصل آباد فیصل آباد کی چھتر پوسٹس ہیں فیصل سرگودہ ڈویژن ہے سرگودہ ڈویژن جو ہے اس میں سرگودہ بھکر میاں والی خوشاب نمبر نو ڈویژن جو ہے وہ ساہی والڈویژن ہے جو کہ نئی ساہی والڈویژن میں ساہی والوکارا اور پاک پتن یہ نو ڈویژن میں سات سو دو ٹوٹل پوسٹ ہیں اس میں ڈیسیبل کا کوٹا بھی ہے اس میں مانورٹی کا بھی ہے اس میں وومن کوٹا بھی ہے تو یہ سیڈز کی ڈیٹیل تھی اب اس کے لیے شرائط کیا ہے تو بی اے کسی بھی س ہو بی سی ایس ہو بی آئی ٹی ہو بی بی اے ہو یا ایکویژن یا اس سے زیادہ کوالیفیکیشن کوئی بھی مطلب یہ ڈیگرین میں سے کوئی لازمی آپ کو سمجھیں چاہیے کسی بھی سبجیکٹ ہیں بی اے بی اے سی جو انطلب جس نے بھی چودہ سال کیوں کیوں ہے وہ لیجیبل ہے سیکنڈ ویژن تک لیجیبل ہے اس کے بعد نمبر دو بھی اس میں شارت ہے دوسری شارت یہ ہے مطلب بی اے بی اے سی وغیرہ کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ منیموم ٹائپنگ سپی� چالیس ورڈز پار منٹ چالیس لاؤس ایک منٹ میں کمپیوٹر پہ وہ ٹائپ کر سکتا ہو نمبر تین تیسری شارت ہے کہ سیکس منت سرٹیفیکیٹ ڈیپلومہ ان آئی ٹی اپلیکیشن چھے مہینے کا کمپیوٹر کا ڈیپلومہ اس پہلن چاہیے اس کے بعد پرفرنس ان کو دی جائے گی ان کینڈیٹس کو جنہوں نے ایک سال کا جن کے پاس ڈیٹر اینٹری کا کوئی ایکسپیرینس ہوگا ڈیپلومہ ان آئی ٹی اپلیکیشن is not mandatory جس نے بی سی ایس یا بی آئی ٹی کیا ہو تو چھے مہینے کا اس کے پاس بے شک سیٹریفیکیٹ نہ ہو کوئی بات نہیں تو یہ تو اس کی شرائط تھی ایج اس کے لیے ایج جو ہے جنڈر کے لیے ایج اور جنڈر جو ہے بیس سال سے لے کر پہنتیس سال والے سارے میل فی میل اور شی میل یہ تینوں لوگ تینوں جنڈر کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سلیبس اس کا لکہ ہوئے وان پیپر ایم سی کیوٹ ٹائپ جنرل آبیریٹی ریٹن ٹیسٹ ہوگا سو نمبر کا اور نوے منٹ کا نوے منٹ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں سو سو کوسٹن لوں گے اور کوسٹن جو ہے مجال نالج پاکستان سٹیڈیز کرنٹ افیر اسلامی سٹیڈیز جیوگرافی بیسک میتھمیٹکس انگلیش اردو ایوریڈی سائنس اینس اینڈ بیسک کمپیوٹر اسکریل اس کے بارے میں یہ اس کے بارے میں ایک ٹیسٹ ہوگا سو نمبر کا تو یہ ڈیٹیلز ہیں سرویس سینٹر ایشل یہ بہت بہترین جابز ہیں تو جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ بہت ہی زبردست ایک چانس ہے اس بار ایج بھی 35 رکھی گئی ہے تو اس لیے بہت سارے لوگ اس میں اپلائی کر سکتو آپ لوگ اس موقع کو بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھئے گا اس کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا عدیل عباس افیشیل کا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر اس کو لازمی نیچے ریڈ بٹن پر سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکیں اگلی ویڈیو میں اس کو اپلائی کرنے کا پورا طریقہ میں آپ کو ٹیٹورر کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا شکریہ شکریہ شکریہ